اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آپ کے بہترین کمنٹس نے میری بہت خوصلہ حفظائی کی اور ہم ایمازون کی جو ویشل ایسسٹن سے جو آپ لوگوں کو ڈے بڑے لیکچر پہنچا رہے ہیں امید ہے آپ سب اس سے فیتہ حاصل کر رہے ہوں گے بہت سارے جو سٹوڈنٹس نے اپنے اکاؤنٹس اوپن کرنے کے بعد پروڈک ہانٹنگ کرنے کے بعد اپنی پروڈک کو اکاؤنگ ٹو لیکچر ہے جو لسٹمنٹ کر لی ہے وہ جس طرح ہم آپ کو جو لیسٹ لیکچر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پروڈک کو لانچ کی طرح کرنے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس بھی اس وقت پروڈک کی لانچ کی طرف جا چکے ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم آپ کو پروڈک لانچ کی بارے میں بتا رہے تھے جس کے دو طریقے کر رہے ہیں پہلا جو ہے پی پی سی ہے اور دوسرا جو تریقہ ہے وہ سرچ فائنڈ پروڈک ہے ایس ایف بی تو لانچ لیکچر ہمارا جو پی پی سی کے بارے میں جا رہا چل رہا تھا تو لیکچر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پی پی سی کا جو بارے میں جو مزید مولمات ہے ہم آپ کو نیکس لیکچر میں بتائیں گے تو آج جو ہم شروع کرتے ہیں پی پی سی کے پی پی سی کمپین کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کی جو پروڈک ہے وہ سی ہے کہ وہ دوسرا کے کسٹمر کی پہنچ میں ہونے چاہیے کسٹمر کی ریکوارمنٹ کے مطابق ہونے چاہیے آپ کے پروڈکٹ ڈیزائیرے بل ہونے چاہیے آپ کی جو پروڈک ریچیبل ہونے چاہیے تو ڈیزائیریبل کا سب کیا مطلب ہے جو کسٹمر کی ضروریات ہے کسٹمر کی کیا ریکوارمنٹ ہے تو آپ کی جو ہے ڈیٹیل ہے آپ نے جو ٹائٹل میں لکھنا ہے وہ آپ نے اس اس طریقے سے لکھنا ہے کہ کسٹمر سمجھے کہ this is the right product اور جو reachable ہے تو کسٹمر کسٹمر جس چیز کو find کر رہا ہو آپ نے اس کی specification کو اس طریقے سے لکھنا ہے اتنے خوبصورت انداز سے لکھنا ہے کہ کسٹمر سمجھے کہ اب اس پرادک کو کارٹ میں کرو اور فوراں سے اس کو آر کرو کیونکہ کسٹمر جو ہے آن لائن شاپنگ کے اندر فیزیکلی اپنی پرادک کو دیکھ نہیں سکتا ہے کہ کیا چیز ہے تو آپ نے ظاہر ہے اس کو ڈیزائریبل بنانا پڑے گا کسٹمر کی پہنچ تک بنانا پڑے گا دین جا کے کسٹمر آپ کی جو ہے پرادک سے سیٹسفائیڈ ہوگا اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی جو پکچر ہے وہ بڑی اٹریکٹیف ہونے چاہیے ہائی ڈیفینیشن کی اور پکچر سے سمجھے کہ کسٹمر کے یہ پرادک جو ہے اچھی ہے اور یہ اس کو آرڈر کرنا چاہیے تو یہ جو دو تین چیزوں کا آپ نے خاص خاص خیال رکھنا ہے اور آپ نے پرادک کی ڈیمینشن کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے پرادک کی جو ڈیٹیل ہے سپیسیفک ہے اس کو سیکنس سے لکھنا ہے اور ہر ایک چیز اکورڈنگ ٹو ڈیور پرادک ہوں تو آپ کو پرادک کی جو ریچیبل کے بارے میں پھر سے ریویو کر دوں کہ آپ نے اپنی پرادک کی جو ڈیمینشن کو بلکل سیکنس سے لکھنا ہے آپ کی جو پرادک کی جو ریٹس ہیں آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ نے اس پرادک ہنٹنگ کے دور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لو اس میں وہ زیادہ آپ کو جنرینٹ کر کر لے تو آپ کی پرائیز ہی لو ہونی چاہیئے تو یہ جب تمام چیزیں جو آپ کی کسٹ번ق کے پاس پہنچے گی تو کسٹومر دے گا کہ اس کے فوراں سے اس کو اپنے کارڈ میں ڈالا اور اس کو آرڈر کر دیں تو لاسٹ میں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ پی پی سی کمپین کو لگانا کیسے ہیں تو پی پی سی کمپین کو لگانا کوئی مشکل گات نہیں ہے آپ ایمازون سیل سینٹر پیج کو اوپن کریں اور اوپن کرنے کے بعد آپ مینیو بار پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ بہت سارے آپ کے پاس جو ہے بٹن شو ہو رہا ہوں گے جس میں سے ایک ایڈورٹائزمنٹ کا اوپر ہوگا اس میں آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور نیچے جو ہے کمپین پر آپ نے دوبارے سے کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ایک مینیو اوپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ اپنی جو ہے کمپین کے جو ہے ڈیٹیلز فیل کریں گا ہم اس کو ڈیش بورڈ بھی کہتے ہیں کمپین ڈیش بورڈ اس ڈیش بورڈ میں جو ایمازون نے آپ سے جو ڈیٹیل مانگنی ہے سب سے پہلے وہ آپ کو کمپین کا نیم پوچھے گا کہ آپ کا کمپین کا نیم کیا ہے آپ نے جس پرادرک کا جو ہے کمپین کرنی ہے وہ آپ اس پرادرک کا نام لکھیں گے اگر کمپین نیم وہی ہو جائے گا ڈین آپ نے اس کے اپنی جو ہے بجٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے کتنا بجٹ اپنی اس کمپین پر لگانا ہے آپ بیٹ کے بارے میں بتانا ہے اور تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹ کسے کہتے ہیں بٹ اسے کہتے ہیں کہ تمام کسٹمر جو ایمازون آپ کی پرادرک کی طرف بھیجے گا اور کسٹمر آپ کی پرادرک پر کلک کرے گا تو آپ نے ایمازون کو کتنے پیسے دینے ہیں تو اس ہر کلک پہ آپ کو ذہرہ پیمٹ دینی پڑے گی اس وجہ سے اس کمپین کو پی پی سی کہتے ہیں پی پر کلک مطلب ہر کلک پر آپ کو پیسے دینے ہوں گے ایمازون کو تو یہ بجٹ آپ کو جو ہے ایمازون کے جو ہے کمپین سٹارٹنگ کے طور پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرا اتنا بجٹ ہے اور مثال کے طور پر ٹوانٹی ڈالرز آپ نے اپنا بجٹ کو ایلوکیٹ کر دیا ہے اور آپ پر ڈے کے ساب سے آپ نے ون ڈالر کو سلٹ کر لیا ہے کہ میرا ایک تین میں ون ڈالر خرچ ہونا چاہیے اور ایک ڈالر کے ایوز ایمازون آپ کو کیا دیتا ہے وہ اس واضح ٹائم آپ کو ایسٹی میٹ بتا دے گا مسال کے طور پر ایک ڈالر کے ایمازون آپ کو ٹوانٹی کسٹمر بھیجے گا آپ کی پرڈک پر بیس لوگ جو ہیں کلپ کریں گے پی سی کمپین کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہیں کہ آپ نے ایسی پرڈک کا جو چوائس کرنی ہے جس کا جس کا مارکٹ کے اندر کمپیٹیٹر انتہائی کم ہو اور اس کا والیم زیادہ ہو اور لوگوں کی سرچ میں زیادہ آ رہی ہو اور اس کی پرائز لو ہو اور آپ کو زیادہ پروفٹ جنریٹ کر کے دیں دین آپ اگر اس طرح کی کمپین مارکٹ میں لگائیں گے ایمازون کے طرح لگائیں گے پی پی سی کمپین کو سلٹ کریں گے آپ کی پی پی سی کمپین کامیاب ہو جائے گی اگر آپ کی کمپیٹیٹر سے لیٹڈ یا مارکٹ میں انہی آئٹموں کو پرڈک ہنٹنگ کر لیتے ہو اور اس پرڈک کے مارکٹ میں بہت سارے کمپیٹیٹر ہیں تو آپ کی پی پی سی کمپین فیل ہونے کی وجہ یہی بنے گی کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر پہلے سے جو کمپین چلا رہے ہوتے ہیں پہلے سے وہ چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ نمبر آف کمپین زیادہ ہونے کی وجہ سے نمبر آف سیل سیلر مارکٹ میں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہے پرادک کو سیل کرنے کا جو مارجن بہت زیادہ کم ہو جائے گا جس کے لیے سے آپ کی جو پی پی سی کمپین فیل ہونے کا خرشہ ہوتا ہے ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمپین کتنے قسم کی ہے تو یہ جو کمپین ہوتی ہے پی پی سی یہ دو قسم کی کمپین ہوتی ہے جس کے اندر پہلے نمبر پہ آتی ہے فرسٹ پیج کمپین اس کے نام سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ فرسٹ پیج کا مطلب ہے کہ جیسے آپ ایمازون کی پیج کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کا جو پرادک کا نیم ہے وہ ایمازون پہلے ہی پیج پہ سپونسر کر دیں یہ وہی جو چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی پرادک کو سترمیں پیج سے اٹھا کے پہلے نمبر پہ لے کے آنا ہے یہ وہ جو ہے پہلا پیج ہے یہ کمپین آپ چلائیں گے تو آپ کی پرادک پہلے نمبر پہ آ جائے گی اور جو دوسرا ہے وہ پرادک پیج ہے پرادک پیج کے دو آگے کس میں نکلتی ہیں نمبر وان رہا ہے آنے پہ لکھتا ہے بلیو پین تو بلیو پین جیسا وہ لکھتا ہے دو دوسرے جو آپ کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں ان کی جو ہے بلیو پین کے ساتھ آپ کا ریڈ پین آ جاتا ہے آپ نے ریڈ پین کی کمپین لگائی ہے تو آپ کا ریڈ پین ان کے جو بلیو پین کے ساتھ آ جائے گا اور دوسرے نمبر پہ وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسٹمر سرچ کرتا ہے کوئی بھی پرادک سرچ کرتا ہے لیکن ایمازون آپ کو آپ کی پروڈک سے ریلیٹر جو ایٹم ہے وہ اس کسٹومر کو دکھا دیتا ہے کہ یہ جس کی نیچے سپونسر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پروڈک جو ہے یہ اس وقت ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے اور لو پرائز ہے اس کی اور یہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آسو پیپل وائز آسو پیپل ویو دس تو یہ بھی ایک اٹریکٹیو جو ہے کمپین ہوتی ہے کہ کسٹومر لینے تو جاتا ہے نائف مارکن میں لیکن آپ کا وہ پین بھی خرید لیتا ہے تو سم ٹیم یہ اچھا بھی ہوتا ہے سم ٹیم کسٹومر اس کو بائی بھی نہیں کرتا ہے لیکن آپ نے جو کمپین سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی جو ہے چیزوں کو اپنی requirement کو دیکھ لینا بہت سارے جو student آپ سے یہ question کرتے ہیں کہ سر ہم نے کتنی کمپین لگانی ہے ہم نے ایک کمپین لگانی ہے یہ ایک سے زیادہ کمپین لگانی ہے تو میں آپ کو ایک کمپین کا کبھی suggestion نہیں کروں گا آپ نے اپنی کمپین کو پانچ سات category کی اپنے کمپین لگانی ہے اور تمام کمپین کو regular watch کرنا ہے آپ نے جو budget allocate کیا ہے اس budget کو آپ نے watch کرتے رہنا ہے کہیں وہ آپ کا budget کم تو نہیں ہو گیا اور جو جو کمپین آپ نے لگائی ہیں آپ جب اس کو بغائدی سے watch کریں گے تو آپ کو پڑا چل جائے گا کونسی کمپین اس category کی کمپین آپ کو زیادہ benefit دے رہی ہے تو جس وقت آپ کو پڑا چل جائے گا کہ یہ وہی کمپین جو ہے customer زیادہ لے گیا آ رہی ہے اور آپ کو پھر ظاہر ہے اس کو دوبارہ continue کرنے کا موقع مل جائے گا اور جو کمپین آپ کو benefit نہیں دے رہی ہے تو آپ چاہیے in future اس کو discontinue کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو ایک دو دن میں discontinue کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ظاہر آپ کو پڑا چل گیا ہے کہ اس کمپین سے آپ کو کوئی فیضہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے فرنڈ پیج اور product پیج سے آگے دو اقسام کی category نکلتی ہے ایک ہے auto campaign ہوتی ہے ایک ہے manual campaign یہ تمام چیزیں آپ نے جو select کر لی ہیں اس کے بعد دین ایک پھر option آتی ہے کہ اس کی وہ آپ نے manual select کرنا ہے یا auto select کرنا ہے تو auto select کا جو ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں auto select تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اپ ایمازون کے بازوں میں لگا دیتے ہیں آپ ایمازون کو بتاتے ہیں کہ میرا just twenty ڈالر کا budget ہے اور پر ڈے میں ایک ڈالر کھرچ کرنا ہے اور یہ آپ نے campaign چلانی ہے آپ جہاں چاہیں چلائیں مجھے جو ہے پر ڈالر اتنے جو ہے جو آپ bid لگائیں گے آپ جو bid لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ bid کے مطابق آپ کو ایمازون جو ہے آپ کو customer provide کرے گا تو ایمازون کی مرضی ہے وہ جو کونسا مرضی کیورڈ یوز کرے کیونکہ اس نے آپ کو آئی quality add campaign جو ہے آپ نے کو result دینا ہے تو آپ کے یہ attention free ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس product پر کیا کرنا ہے یہ ایمازون کی مرضی ہوتی ہے کہ ایمازون آپ کا آپ نے just اپنے product کا name ضرور بتانا ہے ایمازون کو یہ میری product ہے اس پر campaign چلانی ہے اور یہ میرا budget ہے سارا کام ایمازون ہے آپ کے بہار پر خوش سے کرنا ہے اور آپ کو اچھا جو ہے اس campaign کا result آپ کو ملے گا اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ manual ہے اس میں آپ نے خود سے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ میری product ہے یہ میرا جو ہے budget ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ یہ میرے first page پر لگانا ہے product page پر لگانا ہے یا میں نے competitor کے page پر لگانا ہے آپ competitor کے page پر بھی لگا سکتے ہیں آپ competitor کی جو 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 product market میں sale ہو رہی ہے اب اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو تو یہ جو منورتری کے کار میں یہ چیزیں ہیں جو آپ کو خوش سے کرنے پڑتی ہیں پھر last میں جا کے وہاں پہ safe and finish کا بنانا آتا ہے اور آپ کی campaign چل جاتی ہے اس کے علاوہ جو campaign چلانے میں جو words use ہوتی ہیں وہ ایک لفظ impression کا بھی ہے اور impression کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمازون نے کتنے customer کو آپ کی طرف بھیجا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کے پاس impression one thousand آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے ایک ہزار لوگوں کو ایمازون نے آپ کی product کو دکھایا ہے پھر اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہوگا سی ٹی آر اس کو کہتے ہیں click through rate مطلب ایک ہزار کا impression آیا اور ایمازون نے جو ایک ہزار لوگوں کو آپ کی جو product کی طرف بھیجا ہے جس میں آپ کی product کتنی desirable تھی کتنی ریچیبل تھی وہ جو سی ٹی آر ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی product پہ دس لوگوں نے click کیا ہے بیس لوگوں نے click کیا ہے یا ہنڈرڈ لوگوں نے click کیا ہے یا ون تھاؤزنڈ کا impression تھا اور ون ہنڈرڈ لوگوں نے اس پر click کیا ہے یہ جو سی ٹی آر ہوتا ہے click through rate ہوتا ہے تو اس کے بھی اجزہار ہے آپ جو campaign جو start کرتے ہیں تو آپ کو ایمازون کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں وہ definitely اس click through rate کے ہی دینے ہوتے ہیں سی ٹی آر کے دینے ہوتے ہیں impression کے جو ہے وہ بھی ایک قسم کا budget use ہوتا ہے لیکن جب customer آکے آپ کی website پہ click کرتا ہے تو آپ کا جو budget use ہونے کی جو وجہ ہوگی وہ click through rate ہی ہوگا جتنے زیادہ click آپ کی product پہ آئیں گے تو ظاہرہ click کے پیسے ایمازون نے لینے ہیں اور اس آپ سے آپ کے budget کے حساب سے ایمازون نے آپ سے charges لینے ہیں امید ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی product کو launch کیسے کرنا ہے rank کیسے کرنا ہے سترمے نمبر سے پہلے نمبر پہ کیسے لے کے آنا ہے competitor کے پیج پر کیسے لے کے آنا ہے product پیج پہ کیسے لے کے آنا ہے آپ نے budget کو کیسے allocate کرنا ہے کس طرح سے آپ نے auto campaign کو use کرنا ہے manner campaign کو use کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی question ہے کیوری ہے تو آپ نیچے comments پہ مجھے اپنا question لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کا reply کروں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture پر ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان